اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی چکن پاپ کورن کی ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بچوں کو خاص طور پر بہت پسند ہیں اور بڑے بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو ہم بنا رہے ہیں آج بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ چند سپائسز اس میں ہیں کالی مرچے اور وائٹ مرچے یہ ہے وان وان ٹی سپون اور نمک ہے وان ٹی سپون اور حلدی ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا سرکے کے اور ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں چلی سوس ڈا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈا رہے ہیں اب پسٹر شائر سوس ٹو ٹیبل سپون اور یہ وان ٹیبل سپون فل ہے جنجر گارلک پیسٹ کا تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس ٹیج پہ ہم نے ایک انڈا ویس میں شامل کر لیا تھا جو ہم دکھا نہیں سکے اور یہ چکن ہے اس کو ہم نے ڈاڑ کے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر اب ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون چلی گارلک پیسٹ اور یہ ہے مایونیز جا پھر مایونیز نہ ہو تو پھر آپ اس میں ڈالنے کریم وان ٹیبل سپون اور یہ بھی وان ٹیبل سپون ہی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو اس ٹیج پہ ہم رکھیں گے ریپ لگا کے ریج کے اندر کم از کم سکس ہارس کے لیے یا پھر اوور نائٹ رکھ لیں یہ ہم نے لیے ہیں بڑے سائز کے موٹے موٹے سے بریڈ کرمز یہ ہم نے گھر میں ہی بنائے ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈال لیا ہے تھوڑا سا چکن اور اس کو ایک گولڈ بے میں بھر لیا ہے برنی میں بھر لیا ہے اور اس طرح سے اس کو اب گول گول گھمائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بریڈ کرمز اس میں لگ جائیں گے بڑی صفائی کے ساتھ اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے بلکل سمپل سا اور آسان سا بریڈ کرمز لگانے کا تو اس کو ہم نے گول گول گھمائیا ہے تو آپ دیکھیں کتنے اچھے اس کے اوپر کوٹنگ ہو چکی ہے بریڈ کرمز کی تو اس کو ہم لگا کے اس سٹیج پہ اگر سب کو لگا کے آپ فریز کرنا چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں ریپ لگا لیں اور فریز کر لیں اور جب دل کریں نکال کے فرائی کریں اور اس کو انجوائے کریں تو ہم نے اس کو ابھی کرنا ہے فرائی اور اگر اس کو اس طرح سے لگا کے اگر ایک دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھے سے سیٹل ہو جاتے ہیں بریڈ کرمز یہ دوسرا بیچ بھی ہم نے اسی طرح سے سارا لگا لیا ہے تھوڑے سے بھی اگر بریڈ کرمز ہو تو اس طرح سے بہت اچھی سی کوٹنگ آ جاتی ہے ان کی تو اس طرح سے لگا کے تو اس کو اگر ایک گھنٹے کے لیے رکھ لیں فریز کے اندر تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں اور آئل بھی ہمارا خراب نہیں ہوتا ہے اور یہ آئل ہم نے لیا ہے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے ہم نے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ایک پیس اور سارے ہی ڈال لیں گے اور آنچ کا بہت ہی خیار رکھنا ہے تیز آنچ نہیں رکھنے کیونکہ بریڈ کرمز یا بریڈ وغیرہ کسی چیز پر لگی ہو تو وہ بہت جلدی سے جلنے لگ جاتے ہیں تو سلو فریم ہی رکھنی ہے اس میں تاکہ یہ جلے نہ اور اندر سے یہ کوک ہو جائے اچھا سا تو یہ چکن ہمارا ایک سائیڈ سے ریڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم بڑی کیرفلی ہلائیں گے تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہو جائے تو اس طرح سے ایسا ایسا ان کو ایک طرف سے ریڈ کر کے دوبارہ سے ان کو ٹرن کریں اور فریم بلکل سلو رکھنی ہے تاکہ یہ ایک دم سے اوپر سے جلے نہ تو یہ ایک سائیڈ اچھی سی ریڈ ہو چکی ہے اب دوسری سائیڈ بھی ریڈ کریں گے تو پھر ان کو ہم نکال لیں گے اگر ان کو پہلے فریجر میں نہ رکھیں تو پھر ان کے بریڈ کرمز جو ہیں وہ آئل کے اندر سارے چلے جاتے ہیں زیادہ تر اتر جاتے ہیں اور آئل بھی خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے بھی ان کو جلدی جلدی سے ہی کیا ہے کوٹنگ کیا ہے اور ڈال دیا ہے آئل کے اندر تو اس لیے اس کے بریڈ کرمز کافی حد تک نکل آئے ہیں آئل کے اندر تو اگر ایک دو گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھ لیں ان کو تو وہ اچھے سیٹل ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم اب نکال لیں گے یہ بہت اچھا سا ان کا ریڈ کلر آ چکا ہے تو ان کو اچھی طرح سے آئل میں سے نکال لینا ہے ڈرین کر لینا ہے آئل آئلی آئلی نہ ہوں اگر آئل زیادہ نکڑے تو پھر نیچے اس کے کوئی اخبار وغیرہ یا ٹیشو پیپر رکھ لیں تاکہ یہ سارا جو آئل ہے وہ ایبزرگ کر لے ٹیشو پیپر وغیرہ تو ہم اس طرح سے چھلنی میں رکھتے ہیں تو بہت اچھا سا آئل جو ہے وہ ڈرین کر جاتا ہے تو یہ بہت اچھی سی کوٹنگ ان کی آئی ہے موٹے موٹے بریڈ کرمز ہم نے لگائے ہیں بلکل باریک والے نہیں لگائے تو یہ گھر میں ہی تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے اندر تک ٹینڈر اور جوسی بنے ہیں یہ اور مایو گارلک سوس کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ انجائی کیجئے بنائیے اللہ کرے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ